بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آج ہمارا چپٹر ثری سے ریلیٹڈ یہ لاسٹ لیکچر ہوگا جس میں ہم پروڈجیکٹائل سے ریلیٹڈ کچھ نومیریکلز اس کا آخری اپلیکشن کا پیراگراب بھی ڈسکس کریں گے تو پہلے نومیریکلز کی طرف آتے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم 3.9 تک پرابلمز کر چکے ہیں آج جو پرابلمز ہم نے پروڈجیکٹائل سے ریلیٹڈ ڈسکس کرنے ہیں ان میں 3.10 ہے ٹھیک ہے 3.11 شامل ہے اس کے بعد جو ہے 3.13 and 14 3.13 اور 3.14 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 4 پروڈجیکٹائل کے فارمولے آپ کو یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے جیسٹ ان میں ویلیو پوٹ کریں گے جواب آ جائیں گے کوئی زیادہ مشکل سوال نہیں ہے یہ کوشتر نمبر 10 میں دیکھیں فوٹبال is throw upward with an angle of 30 کہ فوٹبال کو ہم نے 30 ڈگری کی angle سے throw کیا ہے angle اس کا 30 ڈگری ہے ٹھیک ہے اور کہتا ہے کہ یہ فوٹبال جب 40 میٹر پاس یعنی یہ جب بال آ کے گرتی ہے تو 40 میٹر دور جا کر یہ گرتی ہے یعنی range اس نے بتا دی ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کی initial velocity چاہیے اب دیکھیں range کا فارمولا اگر آپ کو یاد ہے تو range کا فارمولا ہمارے پاس تھا جی v i square over g into sine 2 theta اس فارمولے کا استعمال کرنا ہے یہاں سے ہمیں v i کی قیمت چاہیے تو دیکھیں v i نکالنا چاہتے ہیں تو g ادھر آ کر r کے ساتھ multiply it اور sine 2 theta کیا ہو جائے گا divide اور یہاں سے اگر مجھے v i چاہیے تو جو square ہے اس کے root بن جائے گا g r over sine 2 theta تو یہ بن گیا جی فارمولا just اس میں value put کر دیں solve کر لیں آپ کو answer مل جائے گا 3.10 کا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دیکھیں 3.11 کی اگر ہم بات کریں تو 3.11 کے مطابق کہتے ہیں جی ball is throw horizontally from the height of 10 meter with the velocity of 20 meter per second how far off it hit the ground and with what velocity کہ tower ہے اور ایک ball کو ہم نے horizontally throw کیا جب horizontally throw کیا تو اس کی velocity کہتے ہیں v i x 21 meter per second ٹھیک ہے height اس میں دی گئی ہے 10 meter y جو ہے 10 meter کی فارم میں ہے اب کہتا یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بتانا ہے کہ یہ کتنی دور گرے گی پہلی بات اور دوسری بات کہ کس velocity سے گرے گی اب دیکھیں ایسی صورت میں for example اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ball curve بناتی ہوئی زمین کی طرف آئی تو یہ کتنی دور کا مطلب ہے اس کی horizontal range ہمیں چاہیے x چاہیے x کے لئے t کا ہونا ضروری ہے تو یہ آپ کو یاد ہو کہ projectile کا میں نے horizontal case discuss کیا تھا کہ y is equal to half gt square سب سے پہلے یہاں سے ہم t find کریں گے اور t find کرنے کے لئے دیکھیں formula بن جائے گا 2 ادھر y کی اس کا multiply g پہ divide اور t کا square بن جائے گا square root تو سب سے پہلے ہم اس formula کو use کریں گے اور اس formula سے ہم t نکالیں گے کہ ball کو زمین تک آنے میں کتنا time لگا جب ہمارے پاس t کی value آ جائے گی اب دیکھیں y 10 meter ہے جی آپ کو بتائیں 9.8 ہے just اس میں put کر دیں یہاں سے t آ جائے گا اور اگر t آ جاتا ہے تو x value نکالنے کا مطلب ہے vix into t vix ہمارے پاس ہے 21 ٹھیک ہے t ہم نے یہاں سے نکال لیا تو پھر دوسرا formula ہم بتا سکتے ہیں ball کتنی دور جا کر گری اب دیکھنے کے لئے تیسہ پونٹ کے کس velocity سے ٹک رہے گی تو آپ کو بتائیں کہ x part تو change نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم نے friction کو کیا کیا ہوتا ہے ignore لہٰذا final x part اور initial x part 21 meter per second ہی رہتا ہے لیکن ball جب نیچے آ رہی ہوتی ہے تو gravity کی بیئی سے اس کے y part میں کیا ہو رہا ہوتا ہے change اب جب y part میں change ہو رہا ہے تو اگر ہمیں final y part چاہیے تو initial y part plus gt formula کا استعمال کرتے ہوئے initial y part ہمارے پاس 0 g کی value 9.8 اور ball کو زمین تک آنے میں time لگتا ہے 1.42 ٹھیک ہے t کی value یہاں سے آپ final velocity y کی نکال سکتے ہیں جو at least ہمیں جو ملتی ہیں 14 meter per second تو دیکھیں final x part تو وہی رہا final y part change ہو گیا تو total velocity نکالنے کے لئے میں نے formula بتایا تھا اس کے final x part کا square plus final y part کا square square جس جس میں value put کر دیں تو 25 meter per second ہمیں جو ہے answer اس کا مل جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا question number 13 maximum height and horizontal range are equal وہ angle بتائیں جس پہ یہ دونوں چیزیں برابر ہو چاہے height range کے equal height کا formula تھا vi square sine square theta over 2 right right side two سے sammil کر 4 میں اس کو کیا کر دیں convert اور sine over cause آپ کو پتا ہے 10 theta ہوتا ہے اور 10 theta ہمارے پاس equal to کیا بن 4 اور یہاں سے جیسٹ اگر ہمیں theta چاہیے تو 10 کو دوسری طرف جا کر inverse کر دیں گے اور 10 inverse 4 ہمارے پاس at least 76 75.6 something آتا ہے یعنی 76 وہ angle ہے جس پر کسی بھی projectile کی height اور اس کی range آپس میں کیا ہو جاتی ہے ایک ٹھیک ہو گیا اچھا next question جو last of 14 اس میں کہتا ہے proved angle of projection which exceed or fall short of 45 by equal amount the range are equal کہ کسی کوئی value 45 میں اگر equally exceed کر دی جائے یا equal fall short کر دی جائے تو اس دوران horizontal range جو ہیں وہ ہمیشہ کہہ رہتی ہیں برابر رہتی پہلے اس کی ڈائیگرام کو آپ سمجھ لیں last question کی باقی question کو اتنا difficult نہیں ہے مثلا 45 ہمارے پاس maximum range کہ جو projectile 45 پہ جائے گا وہ maximum range یعنی سب سے دور جا کر گرے گا اب کہتا ہے اس میں equal amount پہ exceed اور fall short دو لفظ یوز کی ہیں کہ اس میں اضافہ کریں exceed کا مطلب فرض کی ہم نے اضافہ کر دیا alpha کا تو total angle بن جائے 45 degree ٹھیک ہے total angle ہمارے پاس آ جائے 45 degree plus alpha ٹھیک ہے 45 degree plus alpha کہتا اس amount میں یعنی alpha ہی اگر ہم reduce کر دیں تو remaining angle بن جائے 45 minus alpha کہتا ہے 45 plus alpha ہے اور 45 minus alpha ہے یہ ہمیشہ ایک ہی جگہ پہ گرتے ہیں یہ بات اب ہم نے proof کر لیں کہ 45 سے equal exceed equal fall short ایسے projectile جب بھی گریں گے ایک ساتھ گریں گے یعنی آپ دیکھیں 45 angle ہے جس maximum range ہے آپ نے اکثر کرکڑ میں دیکھا ہوگا اگر 45 سے angle exceed کر جائے تو ball ground کی اندر ہی گر رہی ہوتی ہے کام رہ جائے تب بھی ground کے اندر ہے اور 45 پہ ہمیشہ ground سے باہر نکل جاتی ہے تو وہ minimum angle اور maximum angle جن پر range برابر ہو گئی تو اس میں برابر ہونے کی وجہ یہ equal amount of angle ہے اب اس چیز کو ہم نے پروف کرنا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے تو range کا formula ہمارے پاس تھا vi square over g sine 2 theta اس formula کا ہم نے استعمال کرنے اور اس formula کو استعمال کر کے theta کی جگہ 1 میں 45 plus alpha رکھنے اور 1 میں 45 minus alpha رکھنے اب دیکھیں 45 plus alpha رکھتے ہیں تو پھر range equation ہمارے پاس r آ جاتی ہے vi square over g into sine 2 45 plus alpha اب جب اس کو plus factor کو solve کرتے 2 inside جائے گا تو یہ 90 plus alpha ہو جائے گا جب اس کو further solve کرتے ہیں تو یہ sine a plus b کا formula ہے لہٰذا sine 90 cos alpha minus cos 90 sine alpha اب دیکھیں cos 90 ہمارے پاس ہوتا ہے 0 sine 90 ہمارے پاس 1 یہ time جو ساری 0 ہو گئی یہاں بچ گیا صرف ہمارے پاس vi square over g into cos alpha اس کو نام دے دیا equation a ٹھیک ہے تو 45 plus alpha پہ میں پسان آسان رہ گئی ہے اب minus alpha پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ equation ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے بنتی ہے کہ r2 کے نام سے فرض کی a vi square over g into sine to 45 5 minus alpha یہاں سے بلکھ سکتے ہیں v square over g into sine 2 سے multiplied کر دیں تو 90 minus 2 alpha فردر solve کرتے ہیں تو vi square over g sine a into cos b minus cos a and sine b اس فارمولے کو cos 90 اسی طرح 0 ساری term ہمارے پاس کیا ہو گیا 0 sine 90 ہمارے پاس کیا ہو گیا 1 تو باقی بج گیا vi square over g into cos 2 alpha equation 2 اب غور کریں پہلی equation بھی vi square over g cos alpha 2 alpha کی فارم میں 2 کے ساتھ alpha multiplied ڈ 2 alpha 2 2 alpha 2 2 equation ہمارے پاس balance 45 سے equal exceed or equal false chart ہمیشہ range ہوتی ہماری same ہوتی last ہمارے پاس اس کا point دیتا ہے application کیا ہے application کے حوالے سے ایک چھوٹا سا paragraph ہے تو یہی پہ ہمارے chapter بھی ختم ہو جائے گا کہ projectile کی applications کیا ہیں ٹھیک ہے تو application of ballistic missile ہمارے کیا ہوتی ہے سو سے پہلی بات تو یہ ballistic flight کیا ہے اس کو دیکھ نا دیکھیں جیسے ایک ball ہے آپ اس ball کو صرف initial push دیتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ اس کو during flight کو energy نہیں دیتے وہ gravity کی وجہ سے اپنا ایک path بناتے ہوئے جا رہی ہے اس میں میں دوبارہ input نہیں دے رہے یعنی ballistic flight سے مراد ایک ایسی flight جس کو ہم صرف initial push دیں گے اور اس initial push کی وجہ سے وہ اپنے inertia کو اور gravity کو use کرتے ہوئے ایک track بناتے ہوئے جا رہی ہے مثلا ایک ball کو اپنے initial جتنی بھی velocity دینی تھی دے دی اب اس کا اپنے straight path کو maintain کرنا یہ inertia کی وجہ سے ہے اور curve بناتے ہوئے زمین پر آنا یہ gravity کی وجہ سے ایسی تمام flight جن کو آپ صرف initial push دیں اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں اور پھر وہ ان دو parameter کی بھی حاب پر اپنا ایک path بنائی جائے ایسی flight ballistic flight ballistic missile کیا ہوتے ہیں ballistic missile ہمیشہ یاد رکھیں unpowered پہلی quality un powered اور second one unguided یعنی آپ انہیں remote کے ذریعے during flight ان کا path change کر سکتے ہیں نہ ان کی direction change کر سکتے ہیں initial جو کچھ آپ نے ان کو دے دیا ایس missile ہوتے ballistic یہ صرف short range کی حد تک تو ٹھیک ہے یعنی آپ انہیں short range تک use کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ انہیں long range تک لے جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے long range کی زائر remote کا استعمال کرنا پڑے گا waves کا استعمال کرنا پڑے تو وہاں ballistic نہیں ہوں گے وہاں powerful یعنی earth basically ایک انڈا نمہ shape ہے earth کی اگر ہم short range لیتے ہیں ہم earth کو اگر consider کر لیں in the short range اور اگر ہم صرف ایک ground کی حد تک دیکھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی بھی ball جب ہم پھینکتے ہیں تو ball جب کر بناتو زمین پہ آتی ہے تو اس کے path کو ہم کہتے ہیں parabola short range کی حد تک لیکن اگر earth کی پوری surface کو spherical surface کو دیکھیں یعنی یہ parabola نظر آنے کی بجا earth کو ہم نے consider کیا ہوا ہے as a flat straight surface لیکن earth actually flat تو spherical ہے تو spherical کی بجا سے ہمیشہ کوئی بھی body جو ہے اس کا path بن گا elliptical path بن گا پھر parabolic path اس کا نہیں بن گا ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں جب تک friction نہیں ہے تب تک تو یہ projectile motion same as چل رہی ہے لیکن real life میں ایک missile جا رہا ہے اور سامنے سے air کا effect 100% جیسے جیسے velocity بڑھتی جائے گے آپ دیکھیں آپ bike پہ جا رہے ہوں velocity جیسے بڑھاتے ہیں اپنی سامنے سے air کی speed ہو جاتی ہے یعنی body جتنا fast ہوتا جائے سامنے سے friction effect بھی زیادہ dominate کرتے جائیں گے ایسی صورت میں پھر x part پھر وہ constant نہیں رہے گا تو y part بیل کے فارمولے پڑھے ہیں یہ in the absence of friction تو applicable ہیں لیکن real life میں ایک rocket پر ہم ان فارمولوں کو apply نہیں کر سکتے تو یہ تبیٹا ہمارے پاس motion کیا ہے motion کا concept next time انشاءاللہ chapter number 4 سلبس کے مطابق ہم شروع کریں گے سلبس ڈیو 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 مطابق